ان دورہ پی ایسی کے ابھیارتھیوں نے ایم پی پی ایسی کاریلے پر ویروت پردرشن کرتے ہوئے سال دوہزار بیس کے پریقشہ پرینام کو گھوشت کرنے کی مانگ کی وہیں ابھیارتھیوں کے ویروت پردرشن کو دیکھتے ہوئے موقع پر بھاری پولیس بلتے رات نظر آیا نیشنل ایڈیوکیٹرڈ یوتھ یونین کے صدق سر رات جار کے نیترد میں سیکڑو پی ایسی کے ابھیارتھی ایم پی پی ایسی کاریلے پہنچے جہاں سال دوہزار بیس کے پریقشہ پرینام کو لے کر پردرشن کیا اس دوران ناراض ابھیارتھی سڑک پر بیٹھ گئے جانکاری ملتے ہی ایم پی پی ایسی کے ادھکاری اور بھاری پولیس بل موقع پر پہنچا جہاں سڑک پر بیٹھے ویدھیارتھیوں کو سمجھانے کا پریاز کیا گیا ابھیارتھیوں کا کہنا ہے کہ قریب ساڑھے ساتھ ہزار چھاتر پچھلے لمبے سمیہ سے پریشان ہیں جس کے چلتے انہوں نے گیاپن سومکر جلد پریقشہ پرینام گھوشت کرنے کی مانگ کی سر 2020 ویسے تو مدیپردیس پی ایسی آیوگ نے 2008 میں لاسٹ ویکنسی تھی جو فلفیل ہوئی تھی اس کے بعد 1998 ہوا ہم تو 19 کو بھول بھی گئے کیونکہ وہ کوٹ کھیل رہے اور آیوگ آج تک اس پر اسپسٹ نہیں کر پایا کہ ہم چاہتے کیا آیوگ خود نہیں بتا پا رہا ہے آج آئے ہم 2020 کا مکہ پریشہ کا ریزلٹ جو آج آج سو نو مہین ہوگا اور آج تک کوئی ریزلٹ نہیں دے پا رہے تو ان کی مجبوریہ کیا کہ آپ ریزلٹ نہیں دے پا رہا ہو ایک سمیدانک سنسان ہو آپ آپ بچوں کے ریزلٹ نہیں دے پا رہے اس کے بعد یہ ہے کہ 21 کا جو اگزام انہوں نے ابھی کیلنڈر جاری کیا اور اس کے ساتھ ہی پٹواری کا اگزام ہے تو دونوں چیزیں ٹک رہیں گے تو ہم تیاری کس پرکار سے کر پائیں گے کیونکہ یہاں کا بچے تو مکس ویج ہے ہم پٹواری کی بھی دیں گے کونسٹیبل بھی دیں گے پیسی بھی دیں گے کیونکہ پیسی سے تو بھروسہ ہی اڑ گیا کیونکہ نیامیت روپ سے ان میں نیامیتی کرن بچائی نہیں ہے 2019 سے آج کتنے سال ہو رہے ہیں آج تک انہوں نے ابھی تک ایک ویکنسی پر بھی یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آیوک بنا ہی کیوں ہیں کیونکہ آج تک آپ ویکنسی نہیں دے پا رہے تو آپ کا کام ہی کیا ہے آپ اپنا کام اچھے سے کر ہی نہیں پا رہے 2020 کا جو ریزلٹ ہے اس میں کم سے کم ساڑھے ساتھ ہزار عبیارتی کا ریزلٹ اٹکا ہوا ہے اس میں سے ان کی مکہ پریکشہ ہونا ہے پھر بھی چھے سے ساتھ مہینے کا سمجھ چاہیے لیکن ابھی تک ان کا کوئی بھی ابھی تک ریزلٹ نہیں آ رہا ہے آج گیاپن دینے آئے تھے ہم لوگ 2020 کا جو پیسی آئیوگ میں جو ریزلٹ اٹکا ہوا لگاتار دس مہینوں سے اٹکا ہوا ہے اسی کو لے کر آج ہمارا گیاپن تھا بچے جو اس سے سفر کر رہے ہیں تو ہم چاہ رہے تھے آئیوگ سے کہ آپ اس کو ریزلٹ دے لیکن ریزلٹ ایسا دے کہ سمجھ دانک طریقے سے ہنڈیٹ پرسنٹ پر ریزلٹ گھوشت کریں جس سے کہ یہ کوٹ میں چیلنج نہ ہو اور بچوں کو مانسک پڑھتاڑنا جیلنہ پڑھے جیسے 2019 کا آج اس پر بار بار چیلنج ہو رہے ہیں اسی طرح سے چاہتے اس پر چیلنج نہ ہو کیونکہ آئیوگ ایک اچھی سنستہ ہے جو امید کرتے ہیں کہ اس بار جو ریزلٹ آئے یہ بچوں کے ساتھ کھلوار نہ ہو اسی کو لے کے تھا اور جو MPPAC اور جو ویعاپم کی ایکزام ایک ساتھ آ رہی ہیں ان کو لے کے تھا کہ آپ لوگ دونوں سمنوئے کر کے ایسا کریں کہ آئیوگ کی بھی ایکزام ہو جائے اور جو پٹواری کی بچے ہیں دونوں ایک ساتھ مرلہب تیاری کیونکہ پی ایکزام دیتے تو دونوں الگ الگ ہو جائیں اور کچھ کرشی کے مددے تھے جو اس میں کیٹ ساسر کے بھی جو سبجیکٹ اس میں ایڈ کیے جائے انہی کو لے کر آج ہمارا گیاپن تھا اور اسی کو لے کر آج ہم نے بات کی ہے میڈم سے تو انہوں نے آسوشن دیا ہے کہ ہم لوگ اس بار جو ایٹونی جرنل ہے ان سے بات کر کے ہی یا ان سے سنگیان لے کے ہی آگے کا ریزلٹ نکالیں گے رادے جات نیشنل ایجوکیٹیڈ یوز یونین کی رائشتی کور کمیٹی سے جو 2020 کا پرینام جو گھوشت کرنے کے سنبند میں انہوں نے گیاپن دیا ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے پرینام گھوشت ہو چونکہ ہم یہاں پی اے سی سے ہمارے لوگ سے بھائیوک سے مان نہیں ہے جو ایڈوکیٹ جنرل مہود ہے ان سے ویدھک ابھیمت پرابت کیا گیا ہے ویدھک ابھیمت جیسے ہی پرابت ہوتا پھر آگامی کروئی کی جائے گی میں یہ آئیوں کے سمجھ میں چکی گیاپن ابھی ملا ہے فیلحال دیکھنا ہوگا کہ پی اے سی ابھیارتیوں کے پردوشن کے بعد پرابندھن کب تک ریزلٹ جاری کرتا ہے